فخر دین رازی انشاءاللہ و تعالی وہی عقائق ہوں گے اور آپ کا ذہن اور آپ کا دل بھی اسے تسلیم کرے گا آج میں انیس سو اکتر کی جنگ کے متعلق تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں عمومی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کے لئے عالم اسلام کے لئے یہ سب سے بڑی شکست تھی نوے ہزار گوجی جو کتاب وہ ہمارا قیدی ہو گیا جسے ذنفکار علی بھٹو نے رہا کرایا اور اندرہ گاندی جو کہ ہندوستان وزیر اعظم تھی اس کو یہ بولنے کا موقع مل گیا یہ لفظ کہنے کا موقع مل گیا کہ ہم نے مسلمانوں سے نو سو سال کا بدلہ لے لیا لیکن حقائق کچھ اس طریقے پر نہیں ہے اگر ایک تاریخ نگار اور تجزیہ نگار دیکھے گا تو وہ یہ بات ہوگی ہے کسی قوم کو شکست لینا یوں ہوتا ہے کہ اس قوم کے افراد کو جو کہے وہ گرفتار کر لیا جائے اس قوم کے رقمے کی اوپر قبضہ کر لیا جائے دونوں صورتوں میں ایسا نہیں ہوا ہمارے فوجی قیدی جو کہ وہ بھی رہا کر لیا گیا اور پاکستان کے ایک رقمے پر بھی ہندوستان جو کہ وہ قبضہ نہیں کر سکا آپ کہیں گے بڑی عجیب بات ہے دنیا اسے ہماری شکست اسلیم کرتی ہے اور آپ مزد ہیں کہ جناب والا وہ ہماری شکست نہیں ہے تو سنیئے وہ شکست نہیں تھی اصل میں وہ دراصل ہماری ہی قوم کے کسے نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی تھی اور جو بغاوت ہو جاتی ہے اس کا کوئی حال نہیں ہوتا باغی جو کہہ جب تک اپنی آزادی حاصل نہ کر لے تب تک جو کہہ وہ اپنی جدو جیسے باز نہیں آتا اس میں شک نہیں یہ تسلیم کر لینے میں ہمیں کوئی آر نہیں کہ ہمارے ہمارے سے بھی کچھ گلتیاں ہوئیں مشریف پاکستان والوں کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی وہ قانونی زیادتیاں بھی تھی اور غیر قانونی زیادتیاں بھی ہم نے مشریف پاکستان والوں کو ہمیشہ نمبر دو مخلوق سمجھا انہیں اپنے برابر درجہ دینے کی کوشش ہی نہیں کی حالہ کہ حقائق یہ ہیں کہ مشریف بنگال کے لوگ سیاسی لحاظ سے ہم سے تیز تھے جتنی بھی اسلامی تحریکیں اٹھیں جتنی بھی مسلمانوں کے حقوق کی تحریکیں اٹھیں ان کی بنیاد بنگلہ دیش مہیتہ جسے کہ مشریف پاکستان کا نام دیے جاتا ہے تو گویا کہ ایک خطے کی یہ بغاوت تھی ہمارے خلاف اس خلاف نے کامیاب ہو جانا تھا آج نہیں کل کل نہیں پرسو مشریف پاکستان جو کہ تھا وہ ہمارے ساتھ رہی نہیں سکتا تھا تو فارسی کا ایک شیر آپ کے سامنے رکھ دو کہ خشت اول چونہت میمار کج تا سرئیہ میروا دیوار کج جب میمار پہلی ایٹی ٹیڑی رکھ دے گا تو وہ دیوار سرئیہ تک چلی جا آسمانوں تک چلی جا وہ ٹیڑی ہی رہے گی میں اس عصرے میں مزید وضاحت نہیں کرنا چاہتا سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے تو وہ ایک علاقے کی بغاوت تھی وہ ایک علاقے کی بغاوت کی وجہ سے وہ ملک مشریف پاکستان ہم سے علیدہ ہوا اب جو کہ ہے ہندوستان یہ کہے کہ میں نے یہ سے علیدہ کیا اگر مشریف پاکستان کے لوگ ہم سے علیدہ نہ ہونا چاہتے یا ان کے اندر بغاوت کا جذبہ نہ ہوتا تو پھر دیکھا جاتا ہوں کہ ہندوستان وہاں کیا کاروائی کرتا ہے کیسے اپنی فوجیں بیٹتا ہے اصل میں کمزوری خوابی تو ہمارے اندر تھی ہمارے اندر کی بیماری جو کہ تھی ہمارے اندر کے کیسر نہیں ہمارے جسم کو کاٹ کر رکھ دیا اس موقع سے ان حالات سے ہماری اندرونی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان نے جو کہ اپنی فوجیں جو کہ تھی وہ داخل کر دی صاحب ظاہر ہے بے یارو مددگار ہم نے فوجیں ادھر بے دی یہ ٹیکنیکل کچھ باتیں ہیں جن کے اوپر مزید میں بیس نہیں کرنا چاہتا تو پیچھے سے ہم انہیں صحیح سپورٹ نہ کر سکے اپنی فوجوں کو امداد نہ دے سکے بھوکا آدمی جو کب تک جنگ لڑے بھوکا آدمی کب تک حالات کا مقابلہ کرے اسے آخر کار اپنے پیٹ کے آگے جو کہ وہ جھکنا پڑتا ہے اسے اپنے آپ کو سر نگو کرنا پڑتا ہے یہی صورتحال جو کہ ہے ہمارے ساتھ ہوئی اور ہمیں جو کہ تھی وہاں پر شکستسلیم کرنی پڑ گئی اور اس کے انتیجے میں مشیب پاکستان بنگلہ دیش کی صورت اختار کر گیا اب یہ یوں ہی ہے کہ ایک تندور گرم ہے اور ایک کرا چلتا مسافر کسی سے کہتا کہ لیجے جناب میری بھی ایک روٹی لگا دے روٹی لگا کر وہ روٹی پکوا لیتا کھاتا ہے کہتا اللہ جی تندور تو جلایا ہی میں نے تھا یہ سارا سلسلہ میرا ہی تھا یہی کچھ ہندوستان کی صورتحال ہے ہندوستان جو کہ ہے ابھی تک جب سے پاکستان بنا ہے ہمارا ایک ایک علاقہ نہیں لے سکا آپ کہیں کہ پھر عجیب بات ہوں کہ کیوں نہیں لے سکا وہ نے اسے آچین لے لی اس نے یہ لے لی اس نے وہ لے ارے بھائی وہ متنازعہ علاقہ ہے متنازعہ علاقہ کے اوپر دونوں فریق دعوے دار ہوتے ہیں متنازعہ علاقہ میں جس کا جو زور چل جائے وہی کامیاب رہتا ہے لیکن جب متنازعہ علاقہ کے فیصلے ہوتے ہیں کوئی پنجائد کمیٹری بنتی ہے تو اس کے فیصلوں کا پابان ہونا پڑتا ہے چونکہ کشمیر کا تمام علاقہ ہی متنازعہ ہے لہذا اس کے بارے میں ابھی کامیابی اور ناکامی جو کہہ ہے اس کو تیہ نہیں کیا جا سکتا البتہ جو پاکستان کی تیشلہ سردے ہیں انہیں ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا میں پھر دوبارہ اللہ اٹھ کر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں ذہن میں یہ مت سوچئے کہ ہمیں شکست ہوئی ہم ناکام ہوئے بلکہ ہمارے ایک حصے نے بغاوت کی اور ایک حصہ ہمارا ٹکڑا ہم سے علاقہ ہو گیا اس سے ہندوستان نے فیضہ اٹھا لیا ایسے ہی جیسے کل بخوانستان میں کوئی بغاوت پڑ جائے ایران میں بغاوت پڑ جائے اور کچھ حصہ اس کا علاقہ ہو جائے اور یہاں ہم چھلانگے لگانا شروع کر دیں واہ 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 ہم نے افغانستان کو توڑا ہم نے ایران کو توڑا اوہ بھائی اندر سے خرابی پیدا ہوگی تو جب تک دیمک جو کہ اندر سے چیزی لکڑی کو نہیں کھاتی تب تک جو ہے بیرونی حصہ جو کہ ہے وہ محفوظ نظر آتا تو ہے لیکن کسی وقت بھی وہ حصہ جو کہ ختم ہو سکتا ہے لہٰذا مشری پاکستان میں ہمیں شکست نہیں ہوئی ہمارا ایک حصہ علاقہ ہوا البتہ ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے ہم نے سوچا ہی نہیں کہ وہ حصہ علاقہ ہوا اور ہمارے موجودہ حصے جو کہ ان کی صورتحال کیا ہے ہم اپنا سلیبس دیکھیں کتابیں دیکھیں تو ان میں سے مشری پاکستان کا ثانیہ انیس سو اکتر کا ثانیہ دو چال لائنوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا حالانکہ ہمیں اس کے اوپر پورے باب باندھنے چاہیے تھی وہ وجوہات تلاش کرنی چاہیے تھی وہ وجوہات اپنی نسل کو بتانی چاہیے تھی جس بنیاد پر مشری پاکستان ہم سے علاق ہوا تاکہ اندہ کے لئے ہم سے یہ غلطیاں واقع نہ ہو لیکن کارکنانے پاکستان پتہ نہیں کیا کرتے ہیں سلیبس بنانے والے کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے ہیں ہمارے سلیبس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے تو ہمارا میرا آج کا موضوع جو کہ اپنے اختلاف کو پہنڈا ہے انشاءاللہ اس طرح قارب کی معلومات آپ کو دیتے رہیں گے تو مشری پاکستان جو کہ تھا وہ بغاوت کی وجہ سے ہم سے علاق ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تاہال وہ ایک مسلمان ملک ہے اور مسلمان وہاں پر بڑے اچھے طریقے بڑھ رہ رہے ہیں ہمارے درمیان چونکہ اختلافات ہو گئے مشری پاکستان کے لوگ یعنی بنگلہ دیش کے لوگ ہم سے متنفر ہیں اس نفرت کا بھی ازالہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کر لیں اپنی گلتیوں کو تسلیم کر لیں تو مشری پاکستان بنگلہ دیش آج بھی ہمارا ہے کل بھی تھا ہمارا اور انشاءاللہ اس قیدہ ہمارا ہونے کے چانسا ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو درست کریں والسلام شکریہ